لو بھئی ہے تو ماشاءاللہ اپنے نئے گھر میں پہنچ گئیں دونوں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ پہلی فیڈ ہمارے گھر میں اس کے بعد یہ ماشاءاللہ سو رہے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب چاہاں کئی بھی ہوں گے خیریے سے ہوں گے میں بھی اللہ کے فضل کرم سے بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے آواز رکھے اور کامیاب رکھے آمین سمامی آپ سب مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا بہت شکریہ تو یہ ہے حضرت فکار صاحب اسلام علیکم جی کیسے ہیں اور یہ وہ ایدی سینٹر ایدی ہوم جہاں پر بکار کو رکھا گیا تھا اور میں اس طرح دیکھتی نہیں ہوں لیکن دیکھتی بھی ہوں پتہ نہیں کیوں کیا عجیب سے میری صورتحالہ دیکھتی بہت کم لیکن بس وہ دن یاد آتا ہے تکلیف ہوتی ہے اس لئے میں سب دیکھتی نہیں ہوں لیکن پھر ایک یہی خیال آتا ہے کہ یہی پر میں نے وکی کو دیکھا ہوتا لاز ٹام تو اس وجہ سے بھی دیکھ لیتی ہوں عجیب سی کیفیت ہے خیر چھوڑے آج موڈ کو بہتر کرتے تو یہ ہے بچے السلام علیکم اور بچے پیچھے بیتھے ہیں جی آج ہے اتوار کا دن تاریخ پاس پروری اور اتوار کو ہمارے بہت سارے کام ہوتے ہیں اچھا ذلفکار صاحب کو کھانسی لگی بھی ہے تھوڑا سا اس چیز کو آپ لوگ بلکہ پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور اس میں تو ذکام تھا فیور تھا فیور تو ٹھیک ہو گیا ذکام ابھی بھی ہے لیکن خاصی سٹارٹ ہوئی بھی بہت کل کی بہت زیادہ تو دعا کیجئے گا ان کی طبیعت کے لیے ابھی آج بہت سے کام کرنے کے جو کہ ہم سنڈے کو کرتے ہیں کیونکہ ذلفکار صاحب کی آف سنڈے کو تیس وجہ سے سب سے پہلے تو میں جا رہی ہوں بارہ بچ کے چھالیس منٹ کا ٹائم ہے اور اس وقت تو ہم لوگوں نے جیسے کہ میں نے بتایا کہ سوراب کوٹ والا ایڈی سینٹر کروس کیا ہے اور ہم جا رہے ہیں قبرستان محمد شاہ قبرستان جہاں پہ وقع کی قبر پر انشاءاللہ فاتح خانی کرتے ہیں پانی ڈالتے ہیں صفائی وغیرہ کرتے ہیں باہت دن کے بعد میں جا رہی ہوں بیچ میں دو ہفتے جو ہے وہ میرے بہت مصروف گزرے تھے اور دو تین ہفتے تو بس اب جاتے ہیں وہاں پہ اپنا فاتح خانی کرتے ہیں پھر ہی میرے دل کو سکون آئے گا کیونکہ اس کی ایک الگ بیچین ہی رہتی ہے میرے اندر باتیں کرتے کرتے ہیں ایک دم ہی پر تیز ہوتی اور اب بادل آ چکے اور ہم یوپی موڈ پہنچ چکے ہیں تو دکھاتی ہوں میں آپ کو تو یہ دیکھیں جی اکسینٹ ہوئے اندھا خیر اکسینٹ ہوئے اندھا خیر انشاء اللہ رہے ہیں دیکھو یہ وہ آدمی ہے اس کو چلتا ہے بچوں کے ساتھ تھا فیملی کے ساتھ کچھ ہوئے اللہ خیر یہ نا ٹرافک بہت خراب ہے بھئی یہاں کی لوگ کہیں سے بھی آ جاتے ہیں کس سے بھی آ جاتے ہیں اور بنانے والوں نے یہ چیزیں تو بنا دی ہیں اوپر یہ لائن وہ لائن فلاہ لائن لیکن نیچے والوں کا بیڑا غرق کر دیا ایسا نہیں ہے کہ ایک چیز ترقی کے لیے ہوتی ہے نیچے والوں کے لیے تو پھر واپس چیز کر دو بیڑا غرق نیچے کھدائیاں ہو رکھی رہ جاتی ہیں روڈ خراب ہوئے تو رکھے رہ جاتے ہیں بس اوپر انہوں نے گرین لائن چلا دی ہے یا میٹرو چلا دی ہے کچھ بھی چلا دے لیکن نیچے بیڑا غرق ہوا پڑا یہ دیریاں دیکھ رہے ہیں اب تب کی پڑی ہوئے ہیں خیر یہ یوپی مور سے ہم لیفت کرنڈ کرتے ہیں یہ شازیہ پھول لینے کے لیے گئی ہیں یہ سامنے بابا جی کا ٹھیلہ ہے جہاں سے ہمیشہ شازیہ پھول لیتی ہے جب بھی ہم کبرستان آتے ہیں انہی سے لیتے ہیں اچھے ہیں بچارے دیکھتے ہیں بہت لحاظ کرتے ہیں اچھی قوالٹی سمجھ لو موٹے موٹے جو شازیہ جیسے مانگتی ہے بیسے دے دیتے ہیں اور کوانٹریٹی بھی کافی زیادہ دے دیتے ہیں تو پھول لے کے پاس چلتے ہیں کبرستان میں سامنے بلکل کبرستان کا گیٹ ہے یہ مسجد کا جو مینار آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سمجھیں کہ اس کے بلکل برابر میں گیٹ ہے کبرستان کا شیئے وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاقِحُونَ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي زِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينُ وَعَنِعْبُدُونِ هَذَا سِرَاطٌ مُسْتَقِيمُ وَلَقَدْ أَظَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًا كَسِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنتُمْ تُوْعَدُونَ إِسْلَوْا الْيَوْمَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْلَهِهِمْ وَتُكَلِّمُونَ أَيْدِهِمْ مَتَشَهَدُ أَرْجُلْهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ مَتَشَهَدُونَ مَمِنَا اس کو گلاب کی عرق سے بواش کیا مَنَا ہمیشہ آتی ہوں تو میں یہ اگر گلاب کر لیکن اوستخاف کرتی چھنتاؤ کرتی بسے یہ خیال کر لیتے ہیں باقی پڑھائی کو دھر سے بھی پہنچ جاتی بس ادھر آکتے ہیں بس ادھر آکتے ہیں بھائی کو مل لیتے ہیں سفائی فائی کر لیتے ہیں کس کی کل کبچے برے ہوں گے نتاانی ہو جی بات کس نے یہاں پہ دیکھنے لحالات جب آتے ہیں کبروں پہ کبریں بڑھنی ہوتی ہیں طبیعت میں ٹک دے گھرائے خیل دے جی طبیعت میں خدے من قزلہ راغلی ہوگا تلیلتا ہے نوے موخلی دلو مجھے ماتا تھے بیارا شماکینا خدہ ٹیمرا زی جی جی خا خا بیار مخام سا ٹیمزے جی مخام لے سا ٹیم کورتا زی مخام دکھ دے گھلے ہیں ہم دے گیر نبار کور دے خا دلتا کور مجھ دے دے کور زردہ ہو خا خا دے دعا کبا خا اللہ نے خوشیالہ ساتھی تا سو آمین سلام علیکم علیکم یہ بابا بہت اچھے ہیں انتو نا ہم اکثر یہاں پر ملتے ہیں یہ مسجد بن رہی ہے یہاں پر ہم نے مشین رکھوائے ہوئے پچھلے ایک سال سے یہ جو یہاں لگنی تھی اور آج تک انہوں نے پانی کی مشین نہیں لگا رہی ہے جس میں کہ تین ٹوٹیاں ہیں اور وہ پچھلے سال میں نے شابان کی بارہ تاریخ کو دی تھی آزر میں غلط نہیں ہوں کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ شابرات والے دن لگ جائے گی ابھی تک نہیں لگائی ہے اندر مشین رکھئے ہم نے پچھلی دفعہ آکے چیک بھی کیے لیکن باقی سب کچھ ہو رہا ہے وہ نہیں لگ رہی اور کتنی بار ان کو اللہ کا بھی خوف دلایا ہے اچھا نہیں لگتا جگہ ایسی یہ باہر 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 کہہ چکے ہیں باہر باہر کہہ چکے ہیں کئی باہر کہہ چکے ہیں کہ اب ہمیں خود بھی شرم آنے لگ دیں گے ہم نے تو یہاں تک بول دیا کہ ہم خود لگوا دیتے ہیں جو بھی خرچہ ہوگا پائپنگ وائپنگ یہ وہ جو بھی چیز چاہیے ہم خود اس کو لگا کے تب ہی کہا تھا ہم نے جب ہم نے دیتے ہیں تب ہی ہم نے کہا تھا کہ ہم ٹائلے وائلے ہاتھ چیز تو انہوں نے کہا نی نی ہم کروا دیں گے فکر نہیں کریں لیکن بس کیا کہہ سکتے ہیں نا دکھ بہت ہوتا ہے کہ دیکھو ہم نے تو دے دی ہم بھائی کے نام سے اسے سالے سواب تجواب نیت کرتے ہیں اس تب ہی شروع ہو جاتا ہے پھلا کے آپ نے ان کے ہاتھ میں دے دی یہاں تک کہا کہ ہم جو ہے خود لگا دیتے ہیں انسٹرال کر دیتے ہیں ہر چیز کر دیتے ہیں ٹینکی نہیں ہے وہ بھی بنوا لیتے ہیں کہتے ہیں تو رکھوا دیتے ہیں تو اس وقت انہوں نے کہا نی نی صرف آپ جو نام میں مشین لان دیجئے ہم شاب رات رہے دیں آپ کو لگی بھی ملے گی ہم نے کہا گرمی ہے لوگوں کو بہت مشکل ہوتی ہے تو چلے کوئی بات نہیں لیکن انہوں نے آج تک نہیں لگائی ہے اور مشین اندر رکھی بھی میں نے کہا چیک کر کے آئیں تو آج کل کہتے ہیں نا کہ کسی پہ بھی یقین نہیں رہا نا تو پھر سوچا کہ جا کے چیک کر کے خیر انہوں چیک کیا اندر مشین تھی خیر ایک اس کی جو ٹوٹی تھی نا وہ مس تھی اور وہ تو خیر کوئی نہیں لگ جاتی دوبارہ بٹ غلط بات ہے مطلب اس طرح نہیں کرنا چاہیے اور پھر کیا کہہ سکتے ہیں بیچ میں ان کے بیٹے کی بھی ڈیتھ روڈ ایکسیڈنٹ سے ہوئی تھی تو انہوں نے کہا کہ وہ میرا بیٹا فوت ہو اب اس کو بھی فوت ہوئے میں آٹھ نو مہینے انہوں نے کو آئے یا چھے مہینے لیکن ابھی تک مشین نہیں لگی مجھے بہت دکھ ہے مجھے سمجھ میں نہیں آرہا کہ میں کیا کروں کسی مولوی کے پاس جاؤں گا ان سے بات کروں کہ ایسے سے بات ہے اور یہ بندہ رکھ کے بیٹھا ہے تو پھر یہاں سے اٹھا کے کہیں اور لگوا دوں تاکہ اس چیز کا ثواب تو پہنچ رہا ہے میرے بھائی کو وہ نہیں مجھے ثواب میں نہیں وہ تو اللہ نے دینا ہے لیکن اس کا فائدہ لوگوں تک نہیں پہنچ رہا کیوں ذرفہ کار صاحب مطلب ایک گرمیاں چلی گئی پوری کی پوری پورا مطلب آپ سوچیں کہ رمضانوں سے پہلے شبرہ سے چار دن پہلے کی دیوی ہے اور یہ ابھی تک جائے نہیں رہی تو میرا خیال ہے مجھے کسی کو پتا کرنا پڑے گا اس معاملے میں تو پھر یہاں سے اٹھوالوں گی مشین اور کہیں اور انسٹال کروالوں گی اور اس سے تاب نہیں اپارٹمنٹ کے باہر کروالوں تاکہ اس کا ثواب تو پہنچ رہا ہے میں نے کہا نا وہ تو اللہ کا معاملہ ہے لیکن اس کا جو ہے وہ استعمال نہیں ہو رہا لوگوں تک اس کا نہیں پہنچ رہا نا فائدہ تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اللہ ہٹایا دے سب کو یہاں برڈ مارکیٹ آ کے ہم لوگ رکھیں گاڑی ہم نے پارک کر دی اور اب آگے جا رہے ہیں پنجرے والوں بھائیوں کی طرف رش ہی رش ہے پرندے ہی پرندے چکا چکا یہ دس ہزار کا جوڑا دے رہے ہیں لیکن یہ بلیک آئی کے ساتھ ہے بلائنوں کے سپلٹ ہے یہ بلیک آئی میں یہ ہے جاوہا جس کا بول دویا ہے مجھے کا پتہ دی مطلقے والے کی بہت ہوا ہے صحیح ہے میں سے چھوڑا میں چھوڑا میں چھوڑا میں چھوڑا دیا کہ اگر ہزارہب چھوڑا میں چھوڑا ہزارہب چھوڑا ہزارہب آپ انہوں نے ایک ہوئی کبھائی سے ہے کوئی ہوں آپ قلعہ کرنے کے لئے سی مئر جعویف کا ایسٹہ کنگ ہوگا 決ام یا قب cord کہ لایک ہے یہ فی Fach اور یہ ساتھار Trump وہ سکر اللہ کے ارسال پورتے ہیں مل ہے اس کا کسی پیچھان ہے یہ جگہ پر اچھا بھی ہے اس کی سوئی بیٹھی بھی ہے تو لائٹ ہے مجھے تو چھوٹی بڑے گا لائٹ ملے گا لائٹ اچھا بھی ہے اور یہ اچھا بھی ہے یہ اچھا بھی نہیں ہے مل کی اچھا بہت پچھانتی ہے مل کی اچھا بہت پچھانت تھی مرحبا اگر میں نے مولی چھار ہزار میں بھائی نے دیا ہے واقعی تھی واقعی تھی واقعی تھی واقعی تھی اور ایک یا سلیمتہ دیتے ہیں میں نے اس کا پتہ کیا میں نے اس میں جمعاتی ہے میں نے کچھ آئی تھی اور میں نے کچھ آئی تھی جو پچی آرہے تو بہت چوتے تھے یہ وہ لے رہے ہیں پچی سو کا خرید رہے ہیں آگے انہوں نے خام ہاؤس پر رکھ لے پھر بیچ لے بڑے کرتے ہیں تو میں نے تو یہ وہ لیا ہے جو جاتے ساتھ ہی مطلب اندے پھائی دوں یہ بہت چیز ہے بھائی یہ پنجروں والی دکان ہے یہاں جا رہے ہیں کیا چیز ہے بھائی کنکی ہے یہ کنکی اور وہ بھی کنکی ہے وہ ایک کو یہ لے رہی ہوں اس کا بھولی ہوں اور اس میں رہا باریک بھائی گا وہ رہا باریک بھائی گا اور یہ صحیح ہے اس کے لئے رنگ بھی صحیح ہے یہ صحیح نہیں ہے صحیح ہے جو پچاسے بھائی کی یہ رہے پنجرے یہ بھائی جو لاسٹ ٹائم پوچھا تھا یہ کس نے کہا بھائی کو لگا ہے ایک سن یہ پندرہ آدھا بھائی یہ سترہ آدھا بھائی یہ دے بھائی جو کا سائز ہے یہ دے بھائی جو کا سائز ہے یہ دے بھائی جو کا سائز ہے یہ سترہ آدھا بھائی جو ہے یہ ترٹی ایٹھ اینڈرٹ کا ہے یہ بھائی جو تین تین ازار روپے کے بھائی جو لے لیں گے وہ منہ کر رہے ہیں تین تین سو یا بھائی جو چھتین سو کا بتا رہا ہے بچہ یہ جو بحث ہو رہی ہے یہ بڑے والے پنجرے کے لیے یہ جو پیچھے وائٹ کلر کا اوپر سے ننچے ترہا ہے ایک دو تین چار منزلہ نظر آ رہا ہے شادیہ صاحبہ کو یہ پسند آگیا ہے اور وہ ان کو کوشش کر رہی ہے کہ کچھ پیسے مناسب ہو جائیں تو وہ لے لیں پتہ نہیں دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے بات شروع یہاں سے ہوئی تھی اس والے سے اس کے دو پیس لینے کے لیے اور اب وہ پہنچ گئی ہیں وہاں پہ کیا میں نے بہینڈ کو وہ پیسے ہی نہیں بتا رہا ہوں کتنے بتا دیا آپ نے میں نے ان کو بولا فائنل چالہ سترہ زیادہ تو وہ تو آپ نے بتایا نہیں تو میں بہی بات ہے نا اس کی طرح میں آپ کو کرتا ہوں یہ اس کے اپنا ہی بجٹ ہے بھائی شازیہ نے سولہ بول دیا ہے وہ ساڑھے سترہ بول رہا ہے یہ چیز میں لے لیا ہے یہ چیز میں لے لیا ہے یہ چیز میں لے لیا ہے یہ چیز میری بہین نیچ رکھ میں بیس ہزار رکھیں میں آپ کو ابھی لکھتے دے رہا ہوں تو نیچ رکھ میں پسا کر لی یہ والا پنجرہ شازیہ نے لے لیا ہے سترہ زارہ رفے میں ان کی بات تیہ ہو چکی ہے اچھا یہ پنجرہ ہم لاس ٹھیک بھی پوچھ کے گئے تو اتنے دائیں تھے لیکن اگر اس وقت ہم لیتے تو ہم ہم دہ رہتے اب سترہ رکھ میں ایک ہفتہ گزر گیا ہے اور ریٹ ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے اب کی اور ڈاؤن تو ہونی ہے لیکن میں نے پنجرہ کہا تھا نہیں مانے سورا کہا نہیں مانے تو جیسے کی ہم لوگوں نے بھی کمانا ہے بچوں کو کھلانا ہے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ کسٹمر اس طرح سے جائے پیچھے ایک شاپ ہے وہ اچھے بند ہیں یہ تیم بندے ہیں تینوں کی الگ زبان ہے جب آپ فائنل کرنے پر آتے ہو تو وہ کہتا ہے یار یہ اتنے کا نہیں تھا اتنے کا تو تم نے کیوں اتنے کا بتایا ایسے لوگوں سے فرقل نہیں لینا چاہتے میں نے ان کا نام یا ان کی دکان کا اس کے نہیں دکھایا کہ میں ہی چاہتی میری وجہ سے ان کے کاروبار پر اثر پڑے لیکن زبان ایک بندے سے پوچھے کا کہ اس سے آپ بازی نہیں کریں پر اتنے میرا نام ہے اور ایسا اللہ آپ کو جو بھی آیا ہے جی تو یاور حسین نام اور زرار کیوں کے نام سے یہ پنجرہ ہے دکھا رہا ہے یہ تین بائے دو کا سائز ہے اور اس میں آٹھ کے جیز ہے اچھا اس کا یہ ہے کہ یہ بھی آپ نکال دے بیٹ میں سے تو ایزی لی آپ کو کولونی بھی بنا دکھتے ہیں پاٹیشن بھی ہے کولونی بھی بنا دکھتے ہیں یہ دکھتے ہیں یہ کولا بھی کر جائے گا اور ایک کیج میں دو دو برتر لگے ہوئے ہیں تو سترہ ہزار میں ہم نے لیتے ہیں گھر جا کے اسیمبل ہوگا گاڑی میں رکھاتے ہیں تو جاوہ ہم نے لیے جو بھی دیکھ رہا ہے بہت ہے نا پوچھ رہا ہے کتنے کیلئی اور ماشاء اللہ میل فیلی لی گنفرم ہو گیا کسی اور نے ہمیں بتایا اور پوش ہو رہے تھے کہتے ہیں بہت اچھی نیوی دی تو یہ بھائی کو پورے سترہ ہزار دے دیئے ہیں اور وہ اپنے گاڑی میں لکھنا ہے گھر جا کے اسیمبل کرنا ہے اسیمبل کیسے کرنا ہے وہ سیخ لیں بہت خاری ہے یہ ساتھ رہا ہونٹا ہونٹا ہے یہ بچوں ناپسا کے بچوں یہ ہرے والے ساہر ہیں وہ جو پہل دیکھیں کہے یہ رہے والے بریدے ہیں ہم اس کے پہلنٹ جہاں بائی جن سی لے کھلانا بھی کہ اس سے انجیشن دے دینا یا ہاتھ سے کھلا سکتا ہاتھ سے کھلانا یا پھر چنے کی دل گوائی کر کے گلانا ہے اچھا جی یہ ہم نے پہاری کا لیا ہے یہ دیکھیں یہ اس کے پر نشان بھی ہے گھر جا کے دکھاتے ہیں یہ کشمیری پہاری ہے جی کشمیری پہاری یہ کشمیری پہاری انہوں نے بیسے تیرہ ہزار کا سب بول لے انہوں نے ساڑھے گیارہ کا بولا اور میں نے لڑچا کر کے گیارہ کا لیا ہے بہت زیادہ ریٹ ہے لیکن بچے جی کر رہے تھے تو اب یہ بھی میں نے کہا آئی بھی تو لے لوں بڑی مشکل سے میا کو راتی جی ہے تھانکیو سو مچ اور سی ریٹ ہے سی ریٹ ہے گیا تو چینے کی دل بوائل گیا گیا اچھا پاس اور یہ بھی راب سے لائیں یہ نہیں کھائیں گا یہ جب سیلس اٹھا ہے گا جب یہ کھانے گا اور کھانے گا چی کھانے گا چی اچھا اس کو ہے اچھا اس کو ہمٹی تکھنے گا دیکھیں تین گی جب ہوگا جب اس کے پر آنے لگ جائیں گے جب اس کے پر آنے لگ جائیں گے آہستہ اچھا دائی سے تین مہینے کا ہو جائیں گے آہستہ پاس کھانے لگ جائیں گے اس نے کھانے لگ جائیں گے آپ کو دیکھے گا پیشانے گا جو چیز کرے گا اچھا اب اب اسے آپ باتے کر سکتے ہیں جی اب ٹھیکے چھے بھائینے کے بات سے ٹوکنگ بولنے لگتا ہے اب یہ کتنے دنے کا ہے تین یہ سامت دیں annat دھلیاں탄 کھانے caution اچھے دنے کی دریاں اچھے دھلیاں بنے بات دیں گا دھلیاں میں دے گا چھے الگ sollوں یا چھے دھلیاں کے داح چھے دھلیاں میں دیں گا دھلیاں کے سکتے ہیں تم طرح کرے گا شرم یک خناہ چھے دھلیاں کوئی سبھی فلیور کوئی سبھی فلیور اپنا نام بتا دو نام کونے نے سب میرا مانتے ہیں ایک نمبر 0 315 0255 یہ چینج کروالی ہے ہم نے جو پہلے بنا لیا تو اس کی چوڑی سی ٹیڑی دی تو یہ کشمیری پہاڑی دوتے کا بچہ ہے میل جی تو ویور سے ایک بہت بڑے اس سے ہم بچ گئے اور نقصان سے یہ بھائی کا بہت شکر لیا کہ جب سے ہم نے پنجرہ لیا انہوں نے دیکھا اور انہوں نے وہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ انسی چونسو ہے وہ تیڑی ہے اور واقع میں وہ اتنا رشت تھا جو ہم نے تو اس نے کہا تھا کہ دو ہیں دونوں میں سے پوائنٹا بھی لے لیں ہم نے جو بڑا کر کے لیا لیکن وہ شکر ہے کہ نقصان سے بچ گئے اور اللہ کا شکر ہے اس ہی ریٹ میں وہ دونوں دے رہا تھا خیر گیارہ ہزار میں یہ بھی لے کے آگے یہ سے تھوڑا سا چھوڑتا ہے خیر کوئی مستہ نہیں لیکن یہ مقصان سے بچ گئے اور اتنے کا ہی جو ہے نا اتنا ہی سائز ہے وہ کوئی بارہ میں دے رہا تھا پر تیرہ میں دے رہا تھا کم کوئی بھی نہیں کر رہا تھا میں نے بڑی کوشش کی آٹھ نو دس کوئی بھی نہیں مانا تھا خیر جو نصیب ہوتا وہ مل جاتا ہے اور یہ ہم نے غاس دکھائے یہ ناریل غاس لی ہے اور یہ انجیکشن دکھائیں یہ اس کو فیش کرانے کے لیے لیا ہے کیا پنجرے انگ ہوں گے نا سے ان کو یہ کیشیم کے بلوک اور جو ہے وہ سمندری جھار جسے کہتے ہیں وہ بھی چاہیے ہوگی کیونکہ اسے چلتے ہیں بس کافی خرچہ ہو گیا ہے لیکن بچے زید کر رہے تھے اور اب یہ ایک امتیاز جارہ چینکل اس میں ہی ہے سمجھیا اور ڈالے کھائیں گے آجے چلتے ہیں یہ رہا ہمارا نیا پیٹ پیرٹ یہ پنجرہ جو ہے وہ آ جکا ہے جو کہ اس وقت پیک پوزیشن میں ہے اب ہم اس کو انبوکس بھی کریں گے اور اس کو اسیمبل بھی کریں گے آپ کو دکھاتے ہیں کہ اسیمبلی کیسی ہوتی ہے عبداللہ اور میں ہم دونوں اس کو اسیمبل کرتے ہیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ پہلے فیڈ ہمارے گھر میں شریلیک اس کو میں کھلا رہی ہوں اور بڑے شوق سے کھا رہا ہے کوئی محنت نہیں کرنی پڑے رہی یہ ہم لے آئے تھے فیڈنگ سینج ہوتی ہے یہ اور یہ دکھے گا کافی سارا ہم نے اس کو کھلایا ہے جی تو یہ کافی بڑی شریل جہا ہے اس کو پندرہ ایمل جو ہے وہ فور دینا ہے کیونکہ یہ پہاڑی کا ہے نا تو یہ بڑا ہوتا ہے مفین مفین ہاں جی جی تو مبارک ہو ہم نے اس کا نام بھی رکھ دیا ہے کیا بچوں مفین مفین کیا ہے زورفہ کار صاحب مفین پورے گھر کا جی ایک ہی تھا ہم اس کا کوئی اچھا سا نام سیلیکٹ کر کے رکھیں گے تو ہم نے اس کا نام مفین رکھا ہے مفین کو اور چاہیے مفین کو اور چاہیے ہاں مفین یہ تھوڑا سا میں بچ گیا تھا وہ ابھی اس کو کھلا رہی ہوں تو بہت زیادہ بھی نہیں کھلا رہا لیکن یہ وانگ رہا ہے چلو میں تمہاری ممہ ہو گئی ٹھیک ہے ممی کونوں میں ممی ممی تصویر کچا رہے ہیں مفین شاہب تو جی ممی دو میرے پہلے تھے چھے اس دن پورے کیے اور یہ ایک اور لے آئی ساتھ اور دو ہماری جاوہ ہیں جن کا نام ہم نے کیا رکھا ہے وہ ابھی آپ کو دکھاتے ہیں ان کو بھی ہم نے دانہ ڈال دیا لگیا ابھی ان کا گھر نہیں تیار ہوا تو ان کو گھر تیار کر کے پھر اس میں رکھیں گے بچ بچ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے بچ مم ساف کر لو بھئی مم ساف کر لو بھئی مم ساف کر رہتی ہے ممی مفین کو ہم نے ساف کر دیا مم ساف کر دیا اکو یہ دیکھیں جی مفین اکو کشمیری پہاڑی توتے کا بچہ چل توتے کا بچہ جی تو یہ آگے کیج آپ دیکھ سکتے ہیں کیجیز کا باکس ہم لاکر ہم نے یہاں پھیکا اور کھانا کھایا ہے ان کو کھانا دیا ہے جاوہ کو کھانا دیا ہے دھر والوں کو دیکھا ہے وہ ماشاءاللہ سے اپنے مست ہیں ان کا نام ہم نے میکس اور میکسی رکھا ہے یہ میکس اور میکسی ہے ان کو ہم نے باجرہ ڈال دیا تھا اس میں تاکہ یہ ابھی فیلحال جب تک ان کا کیج تیار ہوتا ہے تو یہ باجرہ باجرہ کھا لیں بہت ہی کیوٹ ہے بہت ہی اچھے پرائس میں ہمیں مل گئے کیوں سرپیکا صاحب وہ بھی کہہ رہا تھا بہت ہی چھے ہزار سے سات ہزار کے دمیان یہ ملتا ہے اس طرح کا ریڈی ٹو بریڈ اور اتنا ساس اچھا پیار وائٹ میں اس کو میں نے اس میں لپیٹا ہے ٹاول میں نیو ٹاول نکالا یہ میں کچن کے لئے لے کر آتی ہوں یہاں پر جاوہ کی آواء آپ وائس سن رہے ہیں اور یہ اب سونے کی کوشش میں اور جب سکر کا کیج تیار ہوتا ہے جب سکر کا سا ہوگی کیج تیار کرنے لگے موسیقی موسیقی الحمدللہ آپ نے ابھی دیکھا کہ ٹائم لیپس میں ہمارا یہ جھٹ پٹ تو نہیں تیار ہوا کیونکہ سیکھنا پڑا اور تھوڑا بہت چینج ہونا پڑا جاری کو کرنا پڑا تاکہ وہ جو ہے وہ فکس ہو جائے خیر الحمدللہ بڑے ایزی لی لگ گیا یہ آٹھ کا سیٹ ہے نا دو ابھی ہم نے بنائے ہیں پورشن یعنی کہ ابھی فی الحل چار پورشن بنے تو دو سٹوری جو ہے وہ ابھی ہم نے پیک کر کے رکھ دیا ہے اس میں بھی چار بنیں گے تو ٹوٹل آٹھ کا یہ کیج تھا جس میں سے بھی ہم نے چار ریڈی کیے ہیں پارٹیشن بیچ میں لگ جاتا ہے اور ہٹ بھی جاتا ہے تو قریب جا کے بھی آپ کو دکھاتے ہیں فی الحل جو ہے وہ ذل فکار صاحب اور بچوں نے جو ہے وہ یہ ریڈی کیا ہے یہ دیکھئے یہ تب سے آرام کر رہا تھا میری گودھی میں یہ جو چیز آپ دیکھ رہے ہیں رنگ سا بناوا گول سا دائرہ یہ ایکچولی جو باہر کی طرف ڈبے لگتے ہیں نا یہ لوٹینوں وغیرہ یا اور دوسری جو چیزیں ہیں برسیں ان کے لیے ہوتے ہیں تو میں چاہوں کل کو کوئی اور چیز اس میں رکھو تو جس کا ڈبہ باہر کی طرف ہو تو اس کے لیے یہ لیکن اور میں یہ بھی فیلہ ضرورت نہیں تھا لوگ یہ تو ماشاءاللہ اپنے نئے گھر میں پہنچ گئی دونوں ہاں ماشاءاللہ ایسے بس یہ کہ سٹکس چوہے نا وہ لا کے لگائیں گے اب سائز لے کے باقی تو الحمدللہ اور اتنی خوش تھی ابھی اتنی اوڑا ہی تھی در ادھر وہ دیکھے اوپر کجا بھی اچھا یہ بھی آگئے ایک وہ پہلے مٹکی دکھا ہے نا اوپر ایسے گھر گئے اچھا وہ مٹکی بھی ہے سامنے یہ دیکھیں جی مٹکی بھی لگا دیا اور اوپر گھاس بھی رکھ دیا اور ماشاءاللہ سے خوش ہے یہ بس بیچ میں سٹک آئے گی یہ کونسا رومیو والا جوڑا ہے یہ رومیو جولیٹ کو میں نے لگ کر دیا جو سب کو مارتا تھا اور اب یہاں پر آکے دیکھ رہا ہے کہ ہمیں کہاں پہنچایا ان کو میں نے اوپر رکھا کیونکہ اس کی حرکتیں بڑی پیاری ہیں یہ بڑا پیارا بولتا ہے نا تو ابھی اندر ہی رکھا ہے میں نے لاؤنج میں ان کا میں نے وہی لگایا جو ان کو پسند دے سب سے پہلے ہم آپ کو دکھاتے ہیں مفین اور مفین کو فیڈ کروائی تھی اس کے بعد یہ ماشاءاللہ سو رہے ہیں بیچ میں یہ اٹھے ہیں تھوڑی دیر انہوں نے اپنے پرورت جھاڑے ہیں اور انگڑائی لی ہے پھر انہوں نے پوٹی کی ہے اور اس کے بعد انہوں نے تھوڑا سے آوازیں نکالی ہیں میں نے کہاں چپ کر کے نا آرام سے بیٹھو پھول جھاڑ ہوئے نا اس کی سٹیک زلفے کارس نے مجھے دی ساف کر کے تو یہ میں نے لگا دیا فیلحال اور یہ یہاں سے ہوتی بھی دوسرے کیج تک جا رہی ہے تو ان لوگوں کی بھی بیٹھنے کی جگہ بڑی تو یہ ہے ہمارے رومیو جولیٹ اور نیچے آ جائے لیلا مجنو یہ ہے اور جن کو بہت مارتا تھا رومیو اب ان کی بھی جان میں جان آئی اور بڑے خوش ہیں ان کی بھی سٹیک میں نے ایسے ہی لگا دی انہوں نے بھی دانہ پانی کھایا ہے تو یہ ہمارے ہی رانجہ ہو گئے ویسے میں نے کچھ اور رکھا تھا لیکن ہی رانجہ ہو گئے ہمارے اور یہ ہمارا میکس اور میکسی کیسے لگ رہا ہے مامو جی؟ بہت اچھا لگ رہا ہے اچھا لگ رہا ہے؟ اور سب سے زیادہ آپ کو کیا اچھا لگ رہا ہے؟ ہمارے مفین مفین کیونکہ مفین کو یہاں ہاتھ میں بھی لے سکتے ہیں نا؟ اور مذہر اللہ جی آپ کو مفین مفین ہے ان دونوں کی زید اور بہت زیادہ اسرار پر میں لے کر آئی ہوں ورنہ میں نے لانا نہیں تھا بھائیت نہ مہنگا ہے وہ اس لیے دیکھیں نا؟ میں اس کو کیسے ڈھاپ ڈھاپ کے رکھ رہی ہوں اور اسے ہو بھی رہا ہے آرام سے اندر کا ٹیمپریچر اس پر بلکل نورمل ہے کیونکہ بچے بالکٹوا کے آئے تھے تو گرم پانی کیا ہے جس کی وجہ سے بہت اچھا ہمارا اندر کا ٹیمپریچر ہو گیا اور ساسات میں یہاں پر صبح کے کپڑے پریس کر رہی ہوں یونیپارم بچوں کے لیے مفین 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 ہاں جی میں آپ کی ممی بن گئی ہوں اکی ممی مفین کو میں نے صبح کا بریک فاسٹ کروا دیا ہے اور بڑے اچھے طریقے سے رات ان کی گزریے بالکل اندر ہی رہے کپڑے کے اور سوتے رہے کوئی آواز کوئی شور کوئی یا کسی قسم کی مجھے ٹینشن نہیں ہوئی اور ابھی یہ اٹھے تھے عبداللہ نے ان کو اٹھایا تھوڑی دیر عبداللہ نے ان کے ساتھ کھیلے پیٹ ان کو فیٹ کروایا گیا ہے پیٹ بھر کے اور اب یہ میری گوزی کے اندر آرام سے سو رہے ہیں تو شاپر میں نے اس سے رکھا ہے کہ اگر یہ کوئی پوٹی بغیرہ کر دے تو کپڑے گندے نہیں ہو سردی ہے تو اس لیے میں نے ان کو اپنی شیٹ کے اندر لپیٹ آبا بڑے سکون سے سو رہے ہیں یہاں پر یہ سب بھی جو ہے ان کی بھی گوڈ مارننگ ہو چکی ہے اور میں جب تک کپڑا نہیں ہٹھاتی ہوں نا یہ بولتے رہتے ہیں بولتے رہتے ہیں